اسلام علیکم ورشمت اللہ وبرکاتہ رشتہ تلاش کرتے وقت نہ ان پانچ باتوں کا لازمہ خیال کریں اگر آپ ان پانچ باتوں کا خیال کر لیتے ہیں نا تو میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ بہت بڑی مشکل سے بچ جائیں گے اگر بیوی اچھی مل جائے اگر خاتون اچھی مل جائے تو یقین مانے انسان دنیا کے اندر جنت کا نظارہ چک لیتا ہے اگر بیوی اچھی نہ ملے ہم سفر اچھا نہ ملے انسان دنیا کے اندر جہنم کا نظارہ چک لیتا ہے آج ہم آپ کو ایسے سی باتیں بتانے جا رہے ہیں جو شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہو بہت بین باتیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مگنی کرنے سے پہلے نکاح کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے کن اوصاف کو دیکھنا چاہیے تب جا کے آپ ایک اچھا فیصلہ کر سکیں گے ناظرین حدیث غمارکہ میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے ان چار چیزوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے وہ چار چیزیں کون کون سی ہیں نمبر ایک اس کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے بھئی مالدار ہے اسے نکاح کرو یاد رکھیے کہ ہمیشہ جب بھی نکاح کرو تو کف دیکھ کرو تو وہ غریب ہو وہ مالدار اس کی فرمایشیں بہت زیادہ ہوں گے پھر اس کی اس کے نخرے بہت زیادہ ہوں گے اس کے آپ برداشت نہیں کر سکو گے ہمیشہ کف کو دیکھو پلے کو دیکھو پھر فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حسب نسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کا حسب کیسا ہے اس کا نسب کیسا ہے اس کے والدہ ہے اس کا چالتلل کیسا ہے اس کے والدہ اس کا چالتلل کیسا ہے اس کی جو بچوں کی شادی ہوئی ہے اس کی بہروں کی دہا شادی ہوئی ہے اس کا چال چلن کے ان کا کیسا ہے ان کے شوہر کیسے ان کا ماحول کیسا ہے حسب نسب کو دیکھر کیا جاتا ہے نمبر تین خسر و جوال کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ خوبصورت ہونے چاہیے اگر زیادہ خوبصورت ہوگے تو آپ کی تو نگاہ ہوگی بیوی پر لیکن لوگوں کی بھی نگاہ بھی ہوگی اس پر تو پھر فرمایا اللہ کے چوتھے نمبر پر اور اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے پھر فرمایا کہ لیکن دیکھو تم دیندار عورت سے نکاح کرنا تمہارے ہاتھ مٹی میں مل جائے اللہ کے حبیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ دیندار عورت سے نکاح کرو اب میں آپ کو تھوڑی سی چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں تاکہ آپ کے گوشت گزار یہ باتیں ہو جائے تو اور آپ کو انشالہ فائدہ ہو اس سے ایک حدیث عمار کا بھی آتا ہے سور امن باجہ کتاب نکاح آتا ہے کہ اپنی اولاد کے لئے اچھی عورتوں کا انتخاب کرو اور کف ہم بلڑے بھی شادی کرو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گراہ بھی ہے ایک اور روایت میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے لئے اچھے خاندان والی عورت کا انتخاب کرو اس لئے خاندان کا اثر سرایت کر جاتا ہے پھر ایک اور جہا Congo اچھے خاندان میں شادی کرو اس لیے خاندانی اثرات سرایت کرتے ہیں بہت سری ایسی نوایات موجود ہیں آئیے چلتے ہیں آپ رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں بچی کا بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کاپی پینسل پکڑ لیجئے اب میں جو آپ کو باتیں بتانے جا رہا ہوں ان کو لکھ لیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت فائد ہو تدمیر آپ کو بتانے جا رہا ہوں نمبر ایک آپ نے کیا کرنا ہے عمر دیکھ رہی ہے میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم عمر سے شادی کرنی چاہیے دو چار سال بڑے کوئی مسئلہ رہی ہے اگر عمر کا زیادہ فرق ہوتا ہے تو یقین مانے وہ رشتہ جلدی نبتا رہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عمر کے خاتون سے شادی وہ نبی تھے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ دیکھو کہ اس کی عمر کتنی ہے زیادہ بڑی عمر اس سے شادی نہ کرو جائز تو ہے لیکن ایک مشہور آپ کو دے رہا ہوں نبر ایک نبر دو لڑکی کی دینداری کو دیکھو لڑکی دیندار ہے کے نہیں ہے نبر تین لڑکی کی تعلیم کتنی ہے بھئی لڑکا تو ماشاءل اچھا پڑھا دیکھ لیکن لڑکی کی تعلیم کتنی ہے لڑکی کی شکل و صورت جسمانی حیعت کیسی ہے یہ لکھ لو لڑکی کی والد کا خاندار کیسا ہے اور لڑکی کی والد کا خاندار کیسا ہے اور یہ بھی لکھو کہ جہاں پر اس کی بہنوں کا نکاح ہوا ہوا ہے جہاں پر ان کے خواتین کا نکاح ہوا ہے ان کے صدر یعنی کہ ان عورتوں کا اپنے شور کے صدر رویہ کیسا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرو ان تمام چیزوں کے کاغذ پر لکھ لو اور دو رکات نماز صلاط الحاجہ پڑھ لو صدقہ خیرات کر دو اور کرنے کے بعد اپنے اندر ایک امیر ملدخم کر لو دیکھو جیسے امیر کیسے کہتے ہیں ایک والد صاحب ہے دو بہنیں ہیں اب ان کے اندر دو تیر امیر منتخم ایک امیر منتخم کر لو لڑکی کو دیکھا ہے مشورہ کر لو کہ بھئی آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں جو ہم نے لسٹ ملائی تھی دیندار ہو نمازی ہو کیا اس قدر پائی جا رہی ہے ٹھیک ہے امیر صاحب کہیں کہ ٹھیک امیر صاحب مشورہ کریں گے اب اس سے فائدہ کیا ہوگا ایک تو نبی کی سنت زندہ ہوگی اور جس گھر میں نبی کی سنت زندہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت اتا فرماتے ہیں اس کے رزق میں کمی نہیں آتی اس کے رزق کے اندر اور چھوٹوں سے مشورہ لیا جا رہا ہے بڑوں سے مشورہ لیا جا رہا ہے شور سے مشورہ لیا جا رہا ہے تو کتنی اس قدر خیر و برکت اور خیر و آفیت ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا امیر منتخم کر لینا ہے پھر جو امیر اس کو بتایا ہے ساری صورت ہے ہمیں تی لڑکیوں کو دیکھا ہے چاروں کو دیکھا ہے ان کے در یہ اصاف ہے اس کے در وہ اصاف ہے اس کے در وہ ہے تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے ٹھیک ہے وہ آپ کا فیصلہ کرے گا بھائی یہاں پر اس لڑکی کا نکاح کر دیجئے یا اس لڑکے کے ساتھ کر دیجئے ٹھیک ہے یہ لڑکی بہتر ہے تو پھر آپ اس پر عمل کر لیجئے انشاءاللہ اس کے در بھلائی ہوگی اس کے اندر تو فرمایا کہ نکاح کرنے سے پہلے چیزوں کو دیکھئے حسب نسب کو دیکھئے ٹھیک ہے دینداری کو دیکھئے دیندار اگر عورت ہوگی تو یقین مانے وہ آپ کے گھر کو پہچانے گی کہ مجھ پر شوہر کا کیا حق ہے بیوی کا کیا حق ہے بہن بھائیوں کا کیا حق ہے آپ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے ان چیزوں کا مدرسوں میں پڑھنے والے ان کو پتا ہوتا ہے ان کا حقوق کیا ہے حقوق ہم نے کس طرح حقوق کو ادا کرنا ہے تو نکاح کرنے سے پہلے چند چیزوں کو دیکھا کریں اس کے نسب کیسے ہے رہنسین کیسے ہے ان لوگوں کو تعلقات کیسے ہیں اس کے بہنوں کا نکاح وہ کیسے ہیں ان تمام چیزوں کو مندرہ نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اپنے بچے کا نکاح کرو گے بیٹی کا نکاح کرو گے انشاءاللہ اس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا آپ کو پریشانی کا موقع نہیں ملے گا اس کے اندر آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا تو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگ ہوگی دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیلئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ